بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بحرین کا والے مقرر کیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام خلافت کے دوران انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کے مرتدین سے جہاد کرنے کے لئے حضرت علیہ بن حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ہم لوگوں نے ان کی تین کرامتیں ایسی دیکھی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں میں سے کون سی زیادہ تاجب خیز اور حیرت انگیز ہے پہلی کرامت یہ ہے کہ مجاہدین کو داربند پر حملہ کرنے کے لئے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی مگر کشتیوں کے انتظام میں بہت لمبی مدت درکار تھی اس لئے حضرت علیہ بن حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو للکار کر پکارا کہے مجاہدین اسلام تم لوگ خوشک میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت کا نظارہ بار بار دیکھ چکے ہو اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید غیبی کا جلوہ دیکھنا ہو تو تم سب لوگ سمندر میں داخل ہو جاؤ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور اپنے لشکر سمیت یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے کوئی اونٹ پر سوار تھا کوئی گھوڑے پر کوئی گدھے پر سوار تھا کوئی خچر پر اور بہت سے مجاہدین پیدل چل رہے تھے پورا اسلامی لشکر اس طرح آرام و سکون کے ساتھ چل رہا تھا گویا بھیگی ہوئے ریت پر چل رہا ہے جس پر چلنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے چنانچہ اس کرامت کو دیکھ کر ایک مسلمان مجاہد نے جس کا نام افیب بن منظر تھا برجستہ اپنے ان دو شیروں میں اس کی ایسی منظر کشی کی کہ جو بلا شبہ وجد آفری ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان مجاہدوں کے لیے اپنے سمندر کو فرما بردار بنا دیا اور کفار پر ایک بہت بڑی مسئیبت نازل فرما دی ہم لوگوں نے سمندر کے پھٹ جانے کی دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اس سے کہیں زیادہ عجیب ہمارے لیے پیش فرما دیا جو دریا پھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لیے ہوا تھا دوسری کرامت یہ ہے کہ ہم لوگ چٹیل میدان میں جہاں پانی بلکل نایاب تھا پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گئے اور بہت سے مجاہدین کو اپنی موت کا یقین بھی ہو گیا اپنے لشکر کا یہ حال دیکھ کر حضرت علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم اچانک لوگوں کو بلکل ہی قریب سوکھی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی اور اس قدر پانی برسا کے جل تھل ہو گیا اور سارا لشکر جانوروں سمیت پانی سے سہراب ہو گیا اور لشکر والوں نے اپنے تمام برطنوں کو بھی پانی سے بھر لیا تیسری کرامت یہ ہے کہ جب حضرت علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالی انہوں کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کو ریتیلی زمین میں دفن کر دیا پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی کے ساتھ ان کی لاش کو نکال کر کھا لے گا لہٰذا ان کو کسی آبادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ ہم لوگوں نے فوراں ہی پلٹ کر ان کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی اور تلاش کے باوجود ہم لوگوں کو ان کی لاش نہیں ملی